اسلام علیکم گوڈ مورننگ صبح بخیر میں ہوں اسمہ اختر خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان فیس ٹی وی نیٹ ورک کے اوپر اور ایک نئی صبح ہے ایک نیا دن ہے کچھ نئی امنگے ہیں کچھ نئی امیدیں ہیں انہیں نہیں کو لے کے آج کا دن کا شروعات کرتے ہیں تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے خوش رہیں آپ لوگ آپ کے جتنے بھی ٹاسک ہیں جو بھی آپ کے پلانس ہیں آج کے دن کے وہ سب کمپلیٹ ہوں اچھے طریقے سے اور اگر کمپلیٹ نہیں بھی ہو سکیں تو کوئی بات نہیں کل کا دن بھی انشاءاللہ آئے گا اور اس دن بھی آپ اپنے کاموں کو جاری رکھ سکتے ہیں آج کے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں ریاض صاحب میں اس ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ریاض صاحب علیکم سلام علیکم سلام علیکم صبح بخیر صبح بخیر جی ریاض صاحب آج کچھ اور اچھی خبر ہیں ہمارے بہت اچھی خبر ہیں تمام ہم اپنے ناظرین کو اچھی خبر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں کیسا کیسا ٹیلنٹ ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ابھی دو ہزار انیس سو اکانوے سے ایک دنیا بھر میں ایک چیمپینشپ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ورلڈ میمری چیمپینشپ یاد داشت او خالی یاد داشت نہیں ہوتی بلکہ اس میں انٹیلیجنس کا بھی امتحان ہوتا ہے اس تین محروں میں ہوتا ہے تو اس سال دو ہزار بیس میں جب ابھی ہوا ہے لاسٹ ہینڈ میں بلکل تو اس میں سولہ ملک شریک ہوئے تھے جس میں امریکہ چینڈ کینڈا اور انگلینڈ اور بہت سارے ملک انڈیا اور اس میں تقریباً تین سو شریکہ تھے اور ان تین سو شریکہ میں پاکستان کی بیٹیوں نے ایما عالم اور قصہ زہرہ انہوں نے یہ چیمپینشپ جی دی اور تین محروں میں سولہ ملک کے تین سو شریکہ کو شکست دے کر جی دی ہے کیا بات ہے بہت احساس کی بات ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے نادر جواہر موجود ہیں بلکل اور بات ہوئی ہے کہ ہم لیکن ایک unfortunate بات یہ ہے ریاست صاحب کہ ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا اس طرح سے اس طرح سے جیسے کہ میڈیا پہ آپ آج ہم اس نیوز بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو اور کہیں میڈیا پہ اس کا اتنا ذکر نہیں ہے اور وہی بات ہے کہ لوگوں تک پھر یہ اتنی نیوز جاتی بھی نہیں ہے لوگوں کو پتا نہیں چلتا جبکہ ایسے ٹیلنڈ کو تو بہت آگے لانا چاہیے بلکل آپ دیکھیں یہ کھلو ٹھیک ہے کھیلوں کی کوریج بھی ہونی چاہیے لیکن یہ خود کم کنٹریبوشن ہے بلکل ہاں یعنی دونوں ہماری پاکستان کی بیٹیوں نے اپنے علم سے اپنی انٹیلیجنس سے یہ مقابلہ جیتا ہے تو اس کو تو بہت ہائپ ملنی چاہیے ہائپ ملنی چاہیے بلکل لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا اسے نکلیٹ کرتا ہے اچھا اس کامپٹیشن میں کیا سٹیجز کیا ہوتی ہیں اس میں تین سٹیجز ہوتے ہیں ایک میں تو پہلے میمری کا ہوتا ہے نارمل اس میں جو لوگ پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تینوں مرحلوں کے پھر سکوریم ہوتی ہے اچھا اور اس کے بعد اس میں انٹیلیجنس ٹیز بھی ہوتا ہے خالی یہی نہیں کہ رٹا لگا لیا ہے کیا ہاں کی یاد کتنا ہے بالکل اور اس کا کوئی فکس کوئی کورس یا کوئی سیلیبس ٹائپ کی چیز نہیں ہے وہ پوری کسی بھی حساب سے ہر سال نائنٹی نائنٹی ون سے اب تک دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے اس مرتبہ چائنا میں ہوا یہ تو آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کا انر آپ کا اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے اور آپ نے اپنے دماغ کو اتنا ہیلتی بنایا ہے کہ آپ میمرائز کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ہوتا ہے پھر انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ خالی اس سے کوئی رٹنے والا ٹیسٹ نہیں تھا بلکہ انٹیلیجنس بھی تھا اس میں اور اس میں یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی بیٹھیں جائیں وہ بلکل جیت کر آئیں ہیں یہ کامپیٹیشن ایمہ عالم اور قصہ زہرہ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے بہت احساس کی بات ہے اور یہ تو چلیں بہت ایک اچھی خبر ہم نے سنی کچھ اور اچھی خبر ہیں ہاں میں اچھی خبر تو یہی تھی کہ ابھی ساؤت افریقہ کے میچ میں فواد عالم نے سننشری بنائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک میچ میں ایک سے زیادہ لوگ بھی سننشریز بناتے ہیں نیوزیلینڈ میں بھی وہ بنا کر سننشری آیا فاسٹ پکٹس پر لیکن اس میں فواد عالم کی سننشری میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا جس کا فرس کلاس کا ریکارڈ ہے اپنے سکور کا اور ایوریج کا ایوین ڈان بریڈمنٹ سے زیادہ اس فواد عالم کو گیارہ سال تک آگے بڑھنے نہیں دیا گیا اس کی پوری جوانی کھا گیا تئیس سال کا تھا جب وہ اور اس ٹائم کیا انرجی اور مجھے یاد ہے کہ اس کے دس گیارہ سال پہلے بھی بہت اچھی پفارمنس فواد عالم دیتی بہت زیادہ جو ہے ان کو پذیرائی بھی ملی تھی اس ٹائم لیکن اس کے بعد پھر نجانے کیا ہوا کہ ان کو بلکل سائٹ پہ کر دیا گیا کنسیس ٹینسی دیکھی کرکٹ میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ کنسیس ٹینسی کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہر پورمنٹ میں خاص طور سے ٹیسٹ کے لیے تو ٹیسٹ میں اصل میں وکٹ پر کھڑا رہنے کا پیشنس جائی ہوتا ہے ہمارے پاس بدقسمتی سے پی ایس ایل کی بنیاد کے اوپر ٹی ٹوئنٹی کے پلیٹس کھلا کر آپ ٹیسٹ میں کھلا دیتے ہیں تو انہیں تو پیشنس نہیں ہوتا وہ تو آتے ہی چوکے چھکے مارنے ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ اور کرکٹر کا اصل امتحان ہی ٹیسٹ میں چھوٹا ہے کہ کوئی کتنا کلاس کا کرکٹر ہے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے کرکٹرز کب نام آتا ہے تو ٹیسٹ سے دیکھا جاتا ہے ٹی ٹوئنٹی سے یا ایوین ونڈے سے بھی نہیں ٹیسٹ میں چھوٹا جاتا ہے ایک چھوٹا ہے کہ کرکٹ ہے ہی ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں ہے وہی ایک چھوٹا ہے باقی یہ تو صرف ایک کھیلنے کے لیے یہ کہ آرڈینس کے لیے اس میں بہت بزا ہوتا ہے کہ انہیں چوکے چھکے لگ رہے ہوتے ہیں سکور زیادہ بن رہا ہوتا ہے لیکن جو پلیئرز ہیں اور جو صحیح جنوین پلیئرز ہیں جو کرکٹ سہی کھیلتے ہیں انہیں جو ایک چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ میںچ میں ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو گیارہ سال تک مختلف ہمارے سیلیکٹرز آئے انہوں نے نگلیکٹ کیا لیکن اب اس کو داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ہمت نہیں آرہی اس نے امید کا دامن حادث سے نہیں چھوڑا انٹرنیشنل ہی جو ہے ہم تو بات کر رہی ہیں لیکن انٹرنیشنل لیبل پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اتنے سال تک کیوں نہیں سیلیک کیا گیا تیم میں دیکھیں یہی ہوتی ہے اپنی کار کردگی اور پرفومنس آپ کو دنیا برا کہتے رہے اگر آپ لگن رکھیں امید کا دامن حادث سے نہ چھوڑیں اور سخت محنت کریں تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے اور پھر دنیا مانتی ہے اس نے اپنی سنچریوں سے سب کے مو بند کر دی اور آپ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے تو میں اصل میں اس سے سبق میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ دیکھیں امید جو ہے وہ جینے کا حوصلہ دیتی ہے اور زندگی کو بڑھاتی ہے اور جو امید کا دامن حادث سے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لئے پھر ناکامیاں اور زندگی ختم ہو جاتی ہیں تو اور جو مشکلات تو آتی ہیں ہر انسان کے زندگی میں آتی ہیں اور مشکلات ہی جو ہے نئے امکانات پیدا کرتی ہیں تو وہ شخص جو امید کا دامن پکڑے رہتا ہے اور حوصلہ نہیں ہارتا ہے وہی مشکلات میں امکانات کو تلاش کرتا ہے اسی بسی اوپر جیسے فواد عالم نے کیا اس نے بغیر کچھ کیا ہے اگر یہ بلکل اتنے سالوں سے آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی انسان کو نکڑر کیا جا رہا اور اس کے بعد وہ اگر بلکل امید چھوڑ دے اور نا امید ہو کے بیٹھ جاتے اگر یہ کہ نہیں میں تو کچھ کری نہیں سکتا اور اب میرا کریر ختم ہو گیا اتنا بڑا گاب جب انسان کے لئے میں آتی ہیں تو وہ یہ سامجھتا ہے کہ اب میرا کریر کچھ نہیں رہا اچھا اسی ہی طرح سے ایک اور مثال ہے ہمیں ضرور بینشن کروں گا پاکستان میں اگر اسپورٹس نام کرکٹ چونکہ بہت زیادہ پاپولر ہے لوگوں کی نظروں میں رہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت سارے پلیرز کے ساتھ ہوا ہے ایویل میزباہ لکھ کے ساتھ بھی ہوا مزباہ کے ساتھ بھی بڑی زیادی اس کا پرائم ٹائم نکال دیا لیکن جب وہ آیا تو اس نے پنی پرفارمنس دکھائی پھر اس کو ٹک ٹک کا جاتا تھا ٹک ٹک ماسٹر لیکن پھر اس کے بادنوں سے اپنی کھیل سے لوگوں کو منوایا لیکن اس وقت مزباہ کو بھی بڑا پرسائز کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس ایک آثورٹی تھی کہ وہ چیف سیلیکٹر رہے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں فواد علم کو جو ہے اتنے عصے تک سیلیکٹ کیا تو اس پر ان کو بھی بڑی رسائز کیا جا رہا ہے پاکستان میں میرٹ کا نظام نہیں ہوا پسند نا پسند چلے گی تو ایسی ہوگا تو اب ہم اپنے اس توسع سے صبح صبح کا وقت ہے تو اس لئے ہمیں اپنی ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ دیکھئے امید کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ کامیابی انسان کو دنیا میں صرف امید حوصلے اور لگن کے ساتھ ملتی ہے جس میں میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو تھومس ایڈیسن بہت ساری بے شمار اجازات ہیں اس کی بے شمار اور ایک کان سے بہرے بھی تھے وہ تیچر نے مارا تھا تو بہرے ہوئے تھے وہ تو اس نے بلب جب ایجاد کیا تو پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے روشنی ہوئی مبارک بات دینے لگے تو اس نے کہا کس بات کی مبارک بات تو انہوں نے کہا ایڈیسن تمہارا تجربہ کامیاب رہا کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے اس ایک کامیاب تجربے کے پیچھے کتنے ناکام تجربے ہیں اس نے کہا گیارہ سو گیارہ سو بار پر ناکام رہا تب میں کامیاب ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے ناکامیابی ہوتی ہے لیکن پھر وہی لوگ دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہوں اور خوصلہ نہ ہارے ناکامی سے تو ہمیں بھی آج صبح صبح ہم اچھی بات ہے کہ ہم یہ بات لوگوں سے کریں کہ خوصلہ نہ ہارے مشکلات آتی ہیں مشکلات کا سامنا کیجئے اور امید کا دامن ہاتھ سے ریاست صاحب اکثر لوگوں کے یہ بھی صبح صبح کا بات ہے میں روز یہی کہتی ہوں کہ آپ پوزیٹیف رہی اچھی امید کے ساتھ دن کا آغاز کریں وہ اسی لئے کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اکثر ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں سٹیج سیٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کر لیا اتنا وقت ہو گیا ہے اتنی عمر ہو گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثالیں سبحانہ سب سے اچھا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وقت کچھ بھی نہیں ہوتا آپ خود اپنی سوری میں انترپ کر رہا ہوں اج اس جسٹ ای نمبر بلکل اب آپ دیکھیں 93 یرز میں مہاتیر محمد وزیراعظم بنے ملیشہ ہمارے پاس تو لوگ کہتے ہیں کہ قبر پرلٹ کرے ہیں ختم ہو گئے زندگی بلکل اب اف سیونٹی کا 73 یرز میں ٹرمپ سپر پاور کا جوہے بائی دن جو ہیں وہ کافی جو بائی دنیا میں جتنے سائنٹیسٹ اور بڑے کام کرنے والے لوگ دیکھیں گے وہ سب ایب ایب سکسٹی ملے گے چونکہ آدمی کو میچرورٹی ملتی ہی ہے آفٹر فارٹی ہے اور ویس میں کہا جاتا ہے کہ آئی میں ینگ مین او فورٹی یعنی وہ فورٹی کو ہمارے پاس تو سمجھتے فورٹی کے ہوئے اور عمر ختم ہوگی پچاس کے بعد تو سیوائے چار پائی پہ لیٹنے کا اور کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اچھا اسپیشلی خواتین جو ہیں ان کی یہی سوچ ہے وہ تو بہت کہ اب ہماری اگر ہم چالیس ہم نے زندگی کے چالیس سال گزار لی ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں رہا ہماری زندگی میں اور بس اب ہم نے بچے پالنے ہیں کہ ایسے بالکل نہیں ہیں زندگی میں ہر وقت جب تک آپ زندہ ہیں جب تک آپ کی سانس ہے آپ کے پاس امید ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے اسی لیے ہمیں زندگی میں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم لوگ آخری وقت تک اپنی آخری ساتھ تک کوشش کریں اور کام کرتے رہیں بہت شکریہ ریا سب بہت اچھی بات چیت رہی اور وہی بات ہے کہ نیوز کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پوزیٹیف ایک پیغام جائے وہ بھی لوگوں کو دیا ایک چوتے سب بریک لوں گے یہاں پر بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں موسیقی